افغانستان کے دار الحکومت قابل پر تالبان کے کنٹرول کے بعد متدد میڈیا ہاؤسز بند ہونے سے ہزاروں میڈیا ورکرز بروزگار ہو چکے ہیں افغان صحافیوں کے مطابق یہ ادارے تالبان کی جانب سے آئید کردہ سنسرشپ اور مبینہ تشدد کے واقعات اور مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہوئے ہیں میڈیا اداروں کی بندش کی وجہ سے خواتین صحافی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں اور ان میں سے بیشتر خواتین اب صرف گھروں تک ہی محدود ہیں تاہم بڑی تعداد میں مرد صحافی بھی بروزگار ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر ایک افغان ٹی وی انکر موسیٰ محمدی کی تصویر وائرل ہے جس میں وہ سڑک کنارے سمو سے بیشتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں موسیٰ محمدی برسوں سے میڈیا کا حصہ تھے تاہم افغانستان میں سنگین معاشی صورتحال کی وجہ سے وہ اپنی روزمرہ ضرورتوں کے لیے سمو سے بیچ رہے ہیں افغان صحافی بلال سروری نے وائرل تصویر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ تالبان کے دور حکومت میں مختلف پیشوں کے ملازمین بروزگار ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ خواتین اساتذہ موڑھاپ کر بھیگ مانتی نظر بھی آتی ہیں وائرل تصویر نے افغان نیشنل ریڈیو اور ٹیلی ویجن کے ڈائریکٹر جنرل احمد دولہ واسق کی توجہ بھی حاصل کی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ سابق ٹی وی انکر اور ریپورٹر کو اپنے محکمے میں تائینات کریں گے ہمیں تمام افغان پیشاور افراد کی ضرورت ہے یاد رہے کہ گزشتہ ماہ افغان طالبان نے خواتین ٹی وی میزبانوں اور سکرین پر آنے والی دیگر خواتین کے لیے چہرے کو ڈھاپنے کا حکم بھی دیا تھا